بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کے اس ویڈیو کے اندر میں آپ کو بتانے والا ہوں کہ کس طرح سے آپ نے پیتھوما کو سٹارٹ کرنا ہے اور پیتھوما کو کس طرح سے آپ نے ریٹ کرنا ہے ایک بات تو آپ کو پتا ہے کہ آپ نے پیتھولیجی کے کنسپٹس کو ویلڈ کرنے کے لیے کنسپٹس بنانے کے لیے روبین کو تو پڑھنا ہی پڑھنا ہے پہلے روبین پڑھنی ہے لیکن آخر کے دنوں کے اندر یا ایکزائمز کے لیے روبین کو ریوائز کرنا تھوڑا سا مشکل ہو جاتا ہے تو روبین کی رویئن کے لیے alternative book ہے پیتھوما لیکن بہت سارے student ایسے ہوتے ہیں جو پیتھوما کو ہی صرف اکیلے تیار کرنے بیٹھ چاہتے ہیں لیکن پیتھوما اگر آپ پڑھوگے کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن ساتھ آپ کو کوئی concept بھی ہونا چاہیے بہت سارے لوگ videos دیکھ لیتے ہیں پیتھوما والوں کی videos دیکھ لیتے ہیں اس سے concepts آ جاتے ہیں لیکن پیتھوما ریٹ کرنا نہیں آتا تو میں اس ویڈیو کی اندر بتانے والا ہوں کہ کس طرح سے آپ نے پیتھوما کو study کرنا ہے سپوز ایک topic میں open کرتا ہوں اس سے آپ کو سی طرح سمجھ آ جائے گا یہ میں ایک topic open کیا ہوا ہے thyroiditis ہے تو اس topic کے اندر جو ہاشی مٹو thyroiditis ہے اتنی سارے information دی بھی ہے لیکن یہ information organized صحیح دیئے کیسے نہیں ہوئے بھی لیکن اس کے points تو بنائے بھی ہیں A,B,C,D لیکن A کا کیا مطلب ہے B کا مطلب کیا ہے C کا مطلب کیا ہے D کا مطلب کیا ہے وہ یہاں پہ نہیں دیا ہوا تو آپ نے کرنا کیا ہے کسی بھی topic کو آپ نے read کرنا ہے mostly جو topic کے شروع والے جو line ہوتی ہے وہ اس کی definition ہوتی ہے تو کسی بھی topic کو آپ نے read کرنا ہے read کرنے کے بعد آپ نے اس topic کی headings منا لے رہی ہیں اور اس کے اندر آپ نے جو keyword ہے اس کو آپ نے highlight کرنا ہے for example definition کے اندر جو keyword ہے وہ autoimmune ہے وکے اور خاص طور پر H,L,A,D,R,5 اس کو رٹہ مان لینا ہے پھر next heading بنا لینا ہے etiology کی میں نے یہاں پہ نہیں بنائی لیکن یہاں پہ بنا لینا etiology یا cost کی تو یہاں پہ highlight کر لو iodین کو ٹھیک ہویا تو آپ نے heading بنانی ہے اور اس heading کے اندر دو یا تین جو موٹے موٹے words ہوتے ہیں ان کو دیکھ لینا ہے for example ایک heading clinical feature clinical feature کے اندر موٹے موٹے چیزیں کیا ہے number one hyperthyroidism پھر وہ جائے گا hypothyroidism کے اندر اور تیسری antibodies یہاں پہ موجود ہے جن کے آپ نے نام یاد رکھنے ہیں antithyroglobulin اور antithyroid paroxidase لیکن یہ ویڈیو تو اس کے بارے میں نہیں ہو رہی تو in short میں آپ کو یہ بتانے والا ہو کہ آپ نے ایک مرتبہ کسی بھی topic کو آپ نے read کرنا ہے پھر آپ نے اس کی heading بنانی ہے اور اس heading کے اندر جو content دیا ہوا ہے اس کے آپ نے موٹے موٹے جو words ہوتے ہیں keywords ہیں ان کو آپ نے highlight کر لینا ہے for example morphology کے اندر germinal center chronic inflammation heartless cell یہ کام کی ہے ٹھیک ہے complication کے اندر ایک ہی complication ہے وہ ہے marginal zone B cell lymphoma اور اس کے علاوہ thymoma وغیرہ بھی ہو سکتی ہے اس طریقے سے آپ پڑھو گے تو اس طریقے سے information کافی زیادہ organized ہوگی اور آپ کو پڑھنے میں مزہ بھی آئے گا جب آپ خود با خود heading بنا رہے ہو اور ہر heading کے اندر آپ کیا کر رہے ہو keywords کو آپ pick up کر رہے ہو اس طریقے سے یہ ہوگا کہ آپ کسی بھی exam کو آرام سے crack کر سکتے ہو pathology کو آرام سے revise کر سکتے ہو لیکن آپ کو پاس ایک solid concept ہونا چاہیے کیونکہ یہ پیثوما آپ کو concept شاید اتنے نہ دے سکے وہ آپ کو Robin سے یا پیثوما کی ویڈیوز دیکھنے سے ہی ملے گے تو یہ short سی ویڈیو اگر آپ کو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو like کر دینا چینل پر نئے ہو یا پرانے ہو تو subscribe کر کے ہی جانا